سکسیز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی پرانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیز دے اسکول کا انتخاب کریں سچ نیوز کے انٹرنیشنل خبر نامے میں آپ سب کا استقبار ہے آج کے سب سے بڑی خبر نائجیریا سے آ رہی ہے جہاں پر نائجیریا میں ایک گاؤں میں بندوق عدی کاریوں کے خطرناک حملے سے کم از کم چالیس لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں نائجیریا کے گاؤں میں بندوق کاروں نے خطرناک تانڈب مچا ہے اور ایک گاؤں میں کم از کم چالیس لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں پولیس اور نواز سے انہیں ٹیوزٹے کو کہا ہے کہ نائجیریا کے اتر میڈل علاقے میں راج زوراک میں گاؤں میں حملہ ہوا ہے جے کہ ستھانی سرکاری شیطر بنگلالہ جنگل میں ایجنٹوں کے حملے سے بھاگ رہے ہتھیار بند لوگیں جنہیں اکثر ڈاکو کہا جاتا ہے انہوں نے منڈے دیر را جراک اور ڈاکوئے گاؤں پر حملہ کر دیا تھا آلوگوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سرکشہ ایجنٹوں نے یہاں پر سات حملہوروں کو مار گرہایا ہے وہیں بھاگتے ہوئے گیروں کے تدستیوں سے نو لوگوں کا قتل ہوئے اور چھے گھروں کو جلا دیا گیا ہے زوراک کے نواسی باب گیندہ علیوں نے کہا ہے کہ جیسی وہ ہمارے گاؤں میں داخل ہوئے انہوں نے جس کو بھی سامنے دیکھا اس پر گولی چلا دی انہوں نے بڑھا کسی پر دیا رحم کرے چالیس لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا میں کسی طرح سے بچنے میں قامیاب رہا لیکن اب تک میں نے اپنے پریوار کے کسی بھی سدستے کو زندہ نہیں دیکھا ہے بات اقرب کریں اسرائیل کی تو غازہ میں رنسہار کے لیے نیتنیاہو آروپی بن چکے ہیں تین دیشوں نے اسرائیل کے نیتنیاہو کے خلاف آرسٹ وارن جاری کر دیا ہے غازہ میں تباہی کے لیے دنیا کے سب سے بڑی عدالت آئی سی سی نے اسرائیلی پی ایم بینجمن نیتنیاہو رکشہ منتری سمیت اسرائیل کے عدیقاریوں پر الزام لگایا ہے ایسے میں تین اور دیش اسرائیل کے خلاف ہو چکے ہیں غازہ میں تباہی مچانے کے بعد نیتنیاہو جہاں ایک طرف لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان کو مجرم نہ مانا جائے وہاں پر بینجنیم نیتیوں کے خلاف آرسٹ وارن جاری ہونے لگے ہیں ایسے میں اسرائیل کے باقی لوگوں کے خلاف بھی گرفتاری کا وارن جاری ہو سکتا ہے حالانکہ امریکہ نے اس فیصلے میں اسرائیل کا بچاف کرائے لیکن اسرائیل کی مشکلیں یہاں قتم نہیں ہوئی ہیں فرانس سمیت تین یوروپی دیشوں نے سہمتی جتائی ہے اور آرسٹ وارن نکلوایا ہے اسی بیچ اسرائیلی ودیش منتری کورٹس منگلوار یعنی ٹیوزرے کو فرانس کے لیے روانہ ہو گئے انہوں نے امید جتائی ہے کہ وہ فرانسیزی سمکش اور باقی دکاریوں کے ساتھ بیٹھک کر کے دشاہ تیہ کر سکتے ہیں بتایا گیا کہ قریب 35,000 فلسطینیوں کو اسرائیل نے موت کے گھاٹ ازار دیا ہے اس نے نیتنیاہو نے آئی سی سی کے فیصلے کو بلکل بھی بڑھاوا نہیں دیا انہوں نے کہا کہ وہ پریزنٹ کے اور اصلیت سے کوسو دور ہیں ایسے میں نوروے، آئرلینڈ اور سپین جیسے تینوں دیشوں نے فلسطین کو سپورٹ کیا ہے اور اب اس سے اسرائیل سے رشترے ٹوٹتے نظر بھی آ رہے ہیں بات کر اب کریں چائنہ کی تو دکشن پسٹرم چین کے اسپتال میں چاکو بازی ہوئی ہے دس ہوئی مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر اب تیرہ ہو چکی ہے چین کے ایک اسپتال میں ہوئی چاکو بازی کی سواردات میں اب تک دس لوگوں کی موقع پر موت ہو گئی تھی جبکہ تیرہ لوگوں کا علاج چل رہا تھا اس گھٹنے کے بعد پولیس نے کنفرمیشن کیا ہے کہ وہ تعداد دس سے بڑھ کر تیرہ ہو چکی ہے بتایا جا رہا ہے کچھ اور لوگوں کی حالت کافی گمبیر ہے چین کے سرکاری سنہوانیوز ایجنسی کے مطابق یہ حملہ ٹیوزڈس چین کے یوناند جینکسکون کاؤنٹی کے اسپتال میں ہوا ہے اس واردات میں دو لوگوں کی موقع پر موت ہو گئی تھی جبکہ 21 لوگوں کی تعداد گھائلوں میں آ گئی تھی گھائلوں کو بھی ایسی ویسی چھوٹے نہیں آئی ہیں کافی گہری چھوٹے آئی ہیں علاج کا دوران ان میں سے 8 لوگوں نے موقع پر دم توڑ دیا تھا اس کے بعد مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر دس ہو گئی تیرہ ہو چکی ہے وہیں مزید لوگ گھائل بھی ہیں سرکاری میڈیا کے سورسز کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس گھٹنا کو ہنسک گھٹنا کا کنفرمیشن کر دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ کاؤنٹی کے اسپتال میں اس وقت ہوئی جب ایک شخص نے چاکو سے لوگوں پر حملہ کر دیا جس میں دو لوگ موقع پر مارے گئے ہیں فیلال اس شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے پولیس کے مطابق یہ نہیں پتا چل پایا ہے کہ پولیس نے جس کو پکڑا ہے وہ حملہ ور تھا یا نہیں بعد میں پولیس نے بتایا کہ جب وہ آدمی پانی کی بوتر اور کھانا پینا رہی کر جا رہا تھا تب ہی پولیس نے اس کو دبوچ لیا پولیس نے بتایا کہ اس کے عمر چالیس سال ہے اور اس شخص کا نام اپنام لی ہے لیکن اس کے پورے نام کے بارے میں ابھی کسی کو جانکاری نہیں ہے باقی کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز سیکسز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے پولی چوکی اور پرانی حویلی پرانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے ایسے والدین جو اپنی بچیوں کی میعاری تعلیم اور تربیت کے لیے کسی میعاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکو امارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور سپورٹس کے علاوے طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی وحفاظت کا اتمنان بخش ماحول ہے تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سیکسز دے سکول کا انتخاب کریں